آئی سی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزار باوی جو کہ آسٹریلیا میں چل رہا ہے آج وہاں پر تین ہری ٹیموں کا میچ تھا اور تینوں ہری ٹیموں نے ہریالی کے ساتھ میچے جیت لیے میں تو کہنا چاہوں گا کہ آج آئی سی سی والوں کو گانا چلانا چاہیے کہ ہم پر یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا خوشی نے ہماری ہمیں مارے ڈالا مارے ڈالا مارے ڈالا یہ جو گانا ہے یہ ہے فلم دیو داس کا اور دیو داس میں تھے شارو کھان شارو کھان کا ہی ایک ڈالاگ بازیگر فلم کا کہا کہ کبھی کبھی کچھ جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے اور ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں ہماری ٹیم انڈیا یہاں پر مقابلہ ہار گئی لیکن کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑے والی جیت بھی ملی ہماری ٹیم انڈیا کو سب سے پہلی جیت جو ہماری ٹیم انڈیا کی ہوئی ہے یہاں پر ہارنے کے باوجود وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان آلماسٹ آلماسٹ اس ونڈ کپ سے باہر ہو چکے دوسری سب سے بڑی جیت ہماری ٹیم انڈیا کے لیے ہے کہ انہوں نے سستے میں پاکستان کے لیے ٹکٹ بک کرا دیئے کہ جلدی سے ائرپورٹ جاؤ آپ کو آدھی پرائز میں ہمارے ٹکٹ آلیڈ بک کرا دیئے ہیں ہماری ٹیم انڈیا بناتی ہے 133 جس میں اکیلا سوری کمار یادب 68 بناتا ہے ہمارے ٹیم انڈیا کا جو ہگوڑا نمبر بنے کیل رہول یہاں پھر سے ہک کے جاتا ہے ہپو بڑا پا روہد وہ جانبوچ کر کے رن نہیں بناتا ہے اور ویراد the greatest of all time king کوہلی یہاں پر کچھ 10-2-11-2-3 کے اسپاس بنا کر کے چلے جاتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہماری ٹیم انڈیا 60-70 کے اسپاس نیمٹ جائے گی لیکن نہیں تبھی آتا ہے سوریہ اور آنان فانم نے تابڑ تو ریٹنگ کر کے ہماری ٹیم کو ایک respectable total تک پہنچا دیتا ہے 133 جو کہیں کسی حساب سے بہت بڑا total تو نہیں تھا لیکن جیسے ساؤتھ افریقہ کی بولرز کو پچھ سے مدد ملی ورل لنگی نگیڑے جو لنگی کل کل کے رن دے چاہیے یہاں پر اس نے لنگی کھول کھول کے وکیٹ بٹور لیا تو جس پچھ پر لنگی نگیڑی وکیٹ لے سکتا ہے اس پر ہمارے بولرز تو لے ہی سکتے ہیں تو جیسے ہماری باری آتی ہے عرشدیب آتے سے ہی ویکڑ بکر لینا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہماری ٹیم انڈیا میں اوپن کرنے آتا ہے حگوڑا ویسے ہی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں کالا حگوڑا آتا ہے اوپن کرنے اس کا نام ہے تینٹا بببوم تو یہاں تی ٹونٹی میں بھی ٹیسٹ کھیلتا ہے اور مطلب کیا ہی بولا چاہے ساؤت افریقہ کی ٹین دیکھا جاتا دس کھلاتے کو ساتھی کھلتی کیونکہ ٹینٹا بببوم ہاں پر کچھ کرتا ہے نہیں آتا ہے چلا جاتا آتا چلا جاتا لیکن پھر بھی وہ کپتان بنا ہوا ہے بتائیے بھائیہ گوڑوں کا ملتے رہی ہے گاس اور گدھے کھاتے چون پلاش دو گدھے ایک کیل راہول اور ایک ساؤت افریقہ ٹینٹا بببوم ویسے یہاں پر کیل راہول کو نکال کرنے رشاپ پنت کو آ جانا چاہیے رشاپ پنت جو کی ٹی ٹونڈ لی ورلڈ کپ کا فیس تھا بڑے سوئے ایڈورٹائز آتے تھے تو اس میں رشاپ پنت آتا تھا لیکن کیا ہے کی ماں پر اروشی روتیل ابھی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے رشاپ کو یہ لوگ موقع دے نہیں رہے لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منجور تھا آٹ ڈی کے بھائی کو تھوڑی سی انجری ہو گئی تو رشاپ پنت تھوڑی دیل کے لئے گراؤن پر آ گیا تو اروشی کا دل گارڈن گارڈن ہو گیا ہو گا ویسے یہاں پر روی شرما اور ویرات کھولی جو کی رن بنانے کے لئے جانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں رن بھی نہیں بنائے اور ویرات نے آرام سے ایک چھوٹا سا پیارا سا لڈڈو بھی ٹپکا دیا اور روی شرما نے اتنا ایزی رن آؤٹ کا چانس میس کر دیا تو یہاں پر اس مقابلے میں یہاں ساؤت افریقہ جیت گئی ہے ہم لوگ ہار گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم ٹاپ ٹو میں بھر کر آ رہے ہیں وہاں جو دن کا پہلا مقابلہ تھا بینگلی دیش ورسل زمبابی وہاں پر بھی ہری آلی سے ڈوبی ہوئی ہری ہری ٹیم بینگلی دیش جیت گئی زمبابی ہار گئی وہاں دن کے دوسرے مقابلے میں ہری آلی میں ڈوب ہوئی ہری بھری پاکستان کی ٹیم آرام سے نیدلین کو ہرا دیتی ہے وہاں دن کے آخری مقابلے میں ہماری بلو بریگیٹ جو ہے نا وہ ساؤت افریقہ کی ہری بھری سفاری سے ہار جاتی ہے ماراکرم پراکرم دکھاتا ہے ملر بھی وہاں پر جیتا دیتا ہے عرشدیب نے دم دکھایا لونگی نگیڈی نے دم دکھایا سوریا نے دم دکھایا تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں پر مقابلہ برابری کا تھا لیکن boys played well guys boys played well so guys what are you waiting for جس طرح سے ہمارے boys کھیلے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا reaction ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اکثر ہم لوگ ٹیم کی ہار پر بھوکھلا جاتے ہیں انہیں ٹرول کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن I think یہ ایسا پہلا موقع ہے جب ٹیم کی ہار کی اوپر شاید ہم میں سے ہر کوئی خوشی منا رہا ہے اتنی خوشی اتنی خوشی موقع پر what are you waiting for اور کمنٹ کیجئے اور ناچیے ناچو متروں بیٹھے گیا ہوں ناچو اور ہاں ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تھانکیو سو مچ بتروں